السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیدیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کا کم عمر میں بڑھاپا آگیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ آپ نے چھوٹی عمر میں ایسے بہت سے کام کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مردانہ کمزوری کی شکایت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے خاص طور پر میرے وہ دوست جن کی عمر 25 سال یا 30 سال یا 35 سال ہے اور وہ بچپن میں کچھ گلت کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں تو آج کی یہ میری ویڈیو آخر تک لادنی دیکھیں آج میں آپ کو ایک ایسی کمال کی ہومیبیتھک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے یہ تمام مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتے ہیں آج کی جو ہماری میڈیسن ہے وہ ایگنس کاسٹس ہے ایگنس کاسٹس کے بارے میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فیادے ہیں اور اسے ہم نے کون سی پوٹنسی میں استعمال کرنا ہے اور کتنے ٹائم استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے میں آپ سے رکیست کروں گا کہ آپ آج کی یہ میری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ تمام نالج حاصل ہو سکے اور آپ کی ذہنی ٹینشن ختم ہو سکے یہ خاص طور پر آج میل لوگوں کے لیے ویڈیو ہے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو طریقہ استعمال پتا چل سکے کہ آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنی دے تک استعمال کرنا ہے اور اس کے آپ کو کیا کیا فیدے مل سکتے ہیں دوستو آج کی جو ہماری دوائی ہے وہ ہے ایگنس کاسٹس یہ پلانٹ کنگڈم کی دوائی ہے اس کے پلانٹ کو ہم جیسی تری نام کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور جس طرح خوبصورت پلانٹ ہے اس طرح یہ دوائی بھی بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے اس کے استعمال کرنے سے ہم مردانہ طور پر بہت زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں یہ خاص طور پر میرے میل دوستوں کے لیے ہے فی میل بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں لیکن یہ مردانہ لوگوں کے لیے میل لوگوں کے لیے بہت زیادہ زبادہ سدوار ہے یہ آپ کی پاور کو بڑھاتی ہے آپ کی ٹیمنگ کو بڑھاتی ہے اور مردانہ کمزوری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کم عمر میں لوگ بہت زیادہ غلط حرکات کرتے ہیں غلط دوستوں میں بیٹھتے ہیں غلط ویڈیو کا استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں مینٹی طور پر بہت زیادہ وہ غلط کاموں میں پار جاتے ہیں اور اپنے ایسے کچھ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے حضور تناسل کی نرز کمزور ہو جاتی ہیں مطلب نہ سے کمزور ہو جاتی ہیں اور ان میں وہ طاقت نہیں رہتی جو ایک عام آدمی میں ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اتنی زیادہ ٹینشن لیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم مردانہ طور پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جو گئے ہیں اور وہ شادی سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ایسے کوئی کام کیے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو آپ کو میں یہی مشروع دوں گا کہ آپ اپنی کمزوری کو ختم کرنے کے لئے ایگنس کاسٹس کا استعمال لادمی کریں ایگنس کاسٹس آپ کی فیزیکلی کمزوری کے ساتھ ساتھ آپ کی منٹلی کمزوری کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور جو آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں اس کو بھی وہ ختم کر دے گی اور ایسا مریض جس کو لگتا ہے کہ میں ہارٹ ایم سوستی کا شکریہ رہتا ہوں یا جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہوں یا میرے میں وہ جوش جذبہ نہیں رہا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایگنس کاسٹس کا استعمال لادمی کریں ایگنس کاسٹس دوستو آپ نے دو سو سی ایچ طاقت میں استعمال کرنی ہے دو سو سی ایچ طاقت یہ آپ شعبے کی بھی لے سکتے ہیں یا ڈاکٹر ایچورک کی لے سکتے ہیں ان دونوں میڈسن کا ریزیلٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے بیسے تو پاکستانی میڈسن بھی ہیں مسعود کمال کینٹ لیکن شعبے یا ڈاکٹر ایچورک ان کی میڈسن کا ریزیلٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے اور میں اپنے کلینک پر اپنی پریکٹس میں یہ میڈسن استعمال کرواتا ہوں اور اس کے مجھے بہت ہی شاندار ریزیلٹ ملتے ہیں تو میرے جن دوستوں نے یہ میڈسن استعمال کی ہوگی ان کو زہری بات ہے اس دوائی کا پتہ ہوگا لیکن اگر کسی دوست نے جو مردانہ طور پر بہت زیادہ ویک ہیں اور یہ میڈسن نہیں استعمال کی تو آپ کے لئے یہ ایک طرح کا سونا ہے اس کو استعمال کریں اور اس کے ریزیلٹ چیک کریں اور پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ملے گا تو دوستو آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایگنس کارتس دوستو رات کے وقت دو کترے ڈریکٹ دوبان پر یا ایک چمہ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں صرف رات کے وقت آپ نے جب سوتے وقت سونے لگو تو یہ میڈسن استعمال کرنی ہے اور کوشش کریں کہ آپ اسے دو سے تین ماہ لگتار استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی مردانہ کمزوری ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے اور میرے وہ دوست جن کو اور بھی بہت زیادہ مسئلہ ہیں ساتھ میں بیشاو کے پاس آتی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو دوستو میں نیچے اپنا ایمیل آئی ڈی آپ سے شیئر کروں گا اس پر آپ میرے ساتھ اس ٹاپک پر ڈسکس کر سکتے ہیں میں تفصیلیں آپ کو اس میڈیسن کے بارے میں اگاہی دوں گا اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ اور کون سی دوائی استعمال کرنے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو ان میڈیسن کے زبادہ دست ریزلٹ ملیں گے اگر ہم ایلو پیتر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری جسمانی کا مزوری تو ٹھیک کر دے گی لیکن ہمارے میدے کو بہت زیادہ نقصان کر سکتی ہے کیونکہ دوائی گرم ہوتی ہے اور اس کے لگتر استعمال کرنے سے انسان کا میدہ کافی حد تک خراب ہو سکتا ہے دوستو میں آپ سے یہی روکیسٹ کروں گا بلکہ آپ کو مشرع دوں گا کہ آپ ہمیو پیتر کی میڈیسن استعمال کریں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ چاہے تین ماہ استعمال کریں چاہے چھے ماہ استعمال کریں اس کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کو آپ کا آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولے گا